یہ دو چار باتیں ہیں جو اس مہینے کی سنت ہیں جو شخص اس مہینے کی اگر قدر کرنا چاہتا ہے اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت کو پورا کرنا چاہتا ہے یہ کام ہے جو میں آپ کہہ مختصر عرض کرنا لیکن اس مہینے کے اعتبار سے اور آگے جو آنے والا جو مہینہ ہے اس کے متعلق ایک اور اہم بات مجھا عرض کرنی ہے آپ کے سامنے جیسے کہ آپ ازاد نے سنا ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے بہت سارے لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے اسی طرح رمضان مبارک میں بھی ہر گھڑی میں کئی کئی لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے لیکن ایسے محروم لوگوں کا بھی ذکر ہے جن کی مغفرت نہ شابان کی رات کو نہ اس مہینے میں نہ رمضان مبارک کی شبق ادھر کی راتوں کو مغفرت ہو رہی ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی بارے میں اٹل فیصلہ ہے کہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی ہے ان کے نام بھی ذکر کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی ہے سب سے پہلے شخص کا ذکر کی ہے جو شراب پیتا ہے جو شراب پیتا ہے شراب کو عادی ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس مرس سے ہم سب کو محفوظ کرنے آمین تمام کی تمام بیماریوں کی جڑے اور تمام کی تمام بیماریوں کو بیماریوں کو گناہوں کو جمع کرنے والی چیزیں تمام کی تمام قربعوں کی جڑ شراب ہے آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں کیا پوچھتے ہیں پیتے ہو یا نہیں پیتے ہو پیتے کو بھی شرم ہاتی ہے کہ میں نہیں پیتا ہے ان کے سامنے بولتے ہیں کہ نہیں ہم میں نہیں پیتا تو ایک اصول ہے سگریٹ کے بارے ہم پوچھتے ہیں سگریٹ پیتے ہو کیا نہیں پیتے ہو بھائی جو لوگ پیتے ہیں ان کو آرام سے سمجھائیں پیار سے سمجھائیں محبت سے سمجھائیں عام دلوں میں تو ویسی گناہ ہے اور رمضان مبارک میں پھر گناہ اس کو جادی رکھنا ہے اللہ تبارک بتا رہے ہیں اقادت فرمائے حضور عقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شرک کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی جو شرک کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں میں نے عبدالرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہ مزید اقصہ کے کیا تھے امام تھے بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ درمت دیکھو بیٹھ جاؤ حضرت زکریہ علیہ السلام مزید اقصہ کے کون تھے امام تھے ان کے بیٹے بھی حضرت جاؤیہ علیہ السلام کون تھے پیغمبر تھے اور مزید اقصہ کی امام تھے یہ شرک کی بات سے میں یہ بات ارس کر رہا ہم کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو فرمایا کہ آپ اپنی امت کو آپ لوگوں کو نصیت کریں اور فرمایا کہ پانچ نصیتیں کریں کتنی؟ پانچ پانچ نصیتیں کریں تو کچھ وقت لگا نصیت نہیں کر رہے تھے تو حضرت عیسی علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گا کہ حضرت آپ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے اگر آپ پورا نہیں کر رہے یا آپ نصیت نہیں کرنا چاہتے تو میں کر دیا تو آپ کی طرف سے اللہ تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے تو حضرت عیسی علیہ السلام نے کہا کہ میں پہلے سب سے پہلے یہ جو باتیں اللہ تبارک و تعالی نے جو مجھے حکم کی ہیں اور کہا کہ ان لوگوں کو بتا دو اس پر میں خود عمل کرنے کی کوشش کروں وقت کا نبی یہ بات کر رہا ہے کیا؟ میں خود عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ایسا تو نہیں ہے پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو جمع کیا جس طرح آپ لوگ جمع ہیں نا تو مسجد اقصہ بھر گئی پوری آپ نے دیکھینے مسجد اقصہ بھر گئی پوری مسجد اقصہ بھر گئی ہر طرف انسانی انسان ہیں ان کے امتی ہوئے ہیں فرمایا کہ شرک نہیں کرنا کیا نہیں کرنا؟ شرک نہیں کرنا نمبر دو نماز پڑھنا خوشو اور خضو کے ساتھ توازو کے ساتھ عاجزی کے ساتھ دوسری نصیر روزہ رکھنا روزہ رکھنا اور فرمایا کہ روزہ رکھنا اس طرح ہے جس طرح آپ کسی ایک جماعت کے پاس بیٹھے ہیں ان کے پاس کوئی مشکی تھیری ہے یہاں خوشبو آرہی نا آپ کو جیسے عود کی آرہی ہے آرہی نا سب کو آرہی ہے مشکی تھیری جس طرح مشکی تھیری کی خوشبو آرہی ہے اس طرح روزہ روزہ دار جب بیٹھے گا یا اٹھے گا اس کا درجہ اس طرح کا ہوگا جو روزہ رکھے گا اس کا مقام اس طرح ہوگا اگرچہ مو سے اسمیل آرہی ہے بدبو آرہی ہے لیکن اس کا مقام کیا ہوگا ایک جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس تھیری ہے اس جماعت کے پاس اور اس تھیری سے مشکی خوشبو آرہی ہے سبحانکہ فرمایا کہ صدقہ کرنا کیا کرنا صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے بلائیں ٹلتی ہیں صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں فرمایا کہ ذکر کرنا ہم میں سے کتنے لوگ دن بر میں کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ فرمایا کہ ذکر کرنا اس طرح ہے کہ جیسے کوئی دشمن پیچھے لگا ہو آپ کے دشمن کے مقابلے میں آپ کسی قلعے میں پہنچ جائیں جب آپ قلعے کا دروازہ بند کرتے ہیں تو آپ محفوظ ہیں اسی طرح جب آپ ذکر کریں گے تو شیطان کے شر سے آپ محفوظ ہو جائیں گے ایک صدقہ کرنے لگا کہ بھئی میرا اتنا بڑا کاروبار ہے بہت بڑا کاروبار ہے میرا بڑا بزنس ہے تو میں نے کہا کہ بھئی آپ وہ ڈر ڈرتا ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ وہ اس میں چوری ہو جائیں گے جیسے سناب جیسے ہوتے ہیں تو میں نے کہا آیت الگرسی پڑھتے ہو کہ نہیں کہتا ہے نہیں پڑھتا میں نے کہا آیت الگرسی پڑھو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے تو یہاں جیسے میں نے ارز کیا ہے کہ شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے اللہ کا ذکر ہے تو شرک کرنے والے کی مخفر ادنی ہوگی اب شرک کی تفسیر میں میں جاؤں گا تو بہت لمبا وقت لگ جائے گا والدین کے نافرمان کی جو والدین کا نافرمان ہوگا اس کی اس رات کی مقرد نہیں ہوگی بہت سرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ والدین ہمارے ساتھ جو ہے وہ سلوک اچھا نہیں کرتے ہیں بہت ہمیں ڈاڑتے ہیں ہماری بیوی کو ڈاڑتے ہیں یہ سب چلتا رہتا ہے باہر کے اندر تو والدین کی قطع تعلق کرنے والے کینہ رکھنے والے اور آخیر میں میں اعبادت کروں کہ جو شلوان تخنوں سے نیچے رکھنے والے ان کی مقرد نہیں ہوتی اس پر خیالی نہیں کرتے ہیں مردوں کا حل کیا ہے نیچے اورتوں کا اوپر سے اوپر جا رہا ہے